بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لٹر اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے فی لٹر مقرر کر دی گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے کمی کی گئی ہے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لٹر اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی جبکہ ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے کمی کر دی گئی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں وقاس عظیم نے ہمیں جائم کیا ہے وقاس سے انٹرنیشنل مارکٹ میں تو قیمتیں کم ہوئی ہیں پھر کیا جواز پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے کیوں قیمت بڑھائی گئی ہے حکومت نے آج پیٹرول کے مسئلات کی قیمت میں اضافہ کیا ہے خاصت سے پیٹرول کی قیمت جس میں یہ توقع کی ضرورتی کہ حکومت میں کمی کر دی گئی لیکن آج اس کی قیمت میں چہر کبھات پر تک تو 3 لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح آئی سپی ڈیزل کی قیمت میں اس میں صرف معمولی سی کمی کی گئی ہے اور تقریباً 3 پیسے 3 لیٹر آئی سپی ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے اس کے پاک آؤٹ پر جو نائی ڈیزل آئیل ہے وہ بھی 3 رپے اور تقریباً اس پنجیر قیمت میں وہ نائی ڈیزل آئیل کی قیمت میں 47 پیسے 3 لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور مٹی کا تیل 1 پیسے 3 پیسے 3 لیٹر تستا کیا گیا ہے اسی طرح آب اس کی جو نئی قیمت میں پردول کی وہ 233 پیسے 3 لیٹر مقرر کی گئی ہے اور آئی سپی ڈیزل کی قیمت 244 پیسے ہوگی مٹی کا تیل کی نئی قیمت اب 1199 پیسے 40 سے ہوگی جبکہ لائن ڈیزل آئیل کی نئی قیمت اب 111 پیسے 75 پیسے 3 لیٹر مقرر کر دیں گی ہے ٹھیک ہے وقاس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا لاہور سے فہد قیوم نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں فہد بتائیے گا پیٹرول کی قیمتوں میں گمان تو یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کم ہوں گی لیکن حکومت کے جانب سے بڑھا دی گئی ہے عوام کا کیا رد عمل ہے اس پر جی بالکل حسن آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے چھ روپے بہتر پیسے کا جو اضافہ کر دیا گیا ہے ایسے میں شہریوں کے جانب سے شدید قسم کا رد عمل سامنے ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پندرہ روپے کم ہوگی بجائے اس کے کہ ابھی تک تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کے انتر اضافہ کر دیا کہ جیسے ہم لوگوں نے سٹیٹسز لگایا ہم بیپر کے لیے بھی یہاں پر آ رہے تھے تو کوئی مان ہی نہیں رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ جولائی کے مہینے تک جو پیٹرول کی عالمی منڈی میں قیمت تھی وہ پانچ ڈالر فی بیرل سے جو تھی وہ پانچ ڈالر تک ہی محدود تھی مگر آپ کو بتائیں کہ اگست کے مہینے میں یہ گزشتہ دنوں میں جو پیٹرول ہے عالمی منڈی میں اس کی جو بھی قیمت ہے اس میں بھی کمی آئی ہے تین روپے اٹھکتر پیسے جو ڈالرز ہیں اس کی قیمت ہو گئی ہے اور ایسے میں یہ توقع کی جاری تھے کہ جو پاکستان ہے اس میں جو پیٹرولی مسنوات ہیں اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی مگر ایسے میں جو دیزل کی جتنی اقسام ہے لائٹ ڈیزل، ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کا تیل اس کی قیمت میں تو کمی کر دی گئی ہے مگر وہ بھی نہ ہوئے برابر چند پیسوں کی جو کمی ہے وہ کی گئی ہے مگر جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں چھے روپے بہتر پیسے کا اضافہ جو ہے وہ ہوش روبہ اضافہ ہے اور شہریوں کی جانب سے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں مہگائی کی چکی میں آگے ہی پیس چکے ہیں اور اس کے اوپر جو شہریوں کا ردیں مل آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر کو خدا کا خوف کھایا جا حکمرانوں کے جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوعاتی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے اس کو ہوش روبہ اضافہ جو ان میں وہ انہوں نے مسترد کر دیا شہریوں نے شہریوں کے جانب سے اس اضافے کو مسترد کیا گیا ہے فہد بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وقاس عظیم ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے وقاس صاحب کا بھی شکریہ کیا پی ٹی آئے فالس کو آئین سے بغاوت پر اکسانی لگی فواد چودری کا کہنا ہے کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو مارشل لو لگا دے پی ٹی آئے کو دبانے اور عمران خان کو نا اہل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے صرف انتخابات کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں عام انتخابات کا فریم بک ہے عام انتخابات کے فریم بک کے علاوہ ہم کسی طرح کی بات چیز جو ہے اس میں نہیں جائیں گے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں یہ کہنا کہ عمران خان الیکشن جید جائے گا تو اس لیے ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں پھر آپ ملک میں مارشلو لگا لیں پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام لگا لیں جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا الٹیمیٹ آربیٹر جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہیں فیصلہ کرنا ان کا اختیار اور یہ جو سازش آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبایا جائے اور پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے ہم بالکل جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے پی ٹی آئی کو یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ آپ انیس سو سکتر سے سبق سیکھنے کی ضرورت نواز شریف ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں میاں جاوید لطیف نے عمران خان کے دعوے کی تصدیق کر دی کہا ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے آج بھی کچھ لوگ عمران خان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں عمران خان اکیلا مجرم نہیں ساکب نصار مرکزی کردار ہے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کے آدمہ جناہ کو غددار قرار دیا گیا جنرل عیوب کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا اور نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندی کے لیے آ رہے ہیں ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں کہ شباز گل نامی ایک شخص اگر وہ جو کچھ باتیں شہدہ کے مطلق کہتا رہا اور اس پر ایف آئی آر ہو اور دو دن کا ریمانڈ ہو یہ مجرم اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ ساکب نصار مرکزی ملزب ہے مرکزی کردار ساکب نصار کا ہے دنیا کی باثر شخصیات نے غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی کہ اگر وہ ہستال کو پیسے دیئے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے امران خان پہلے اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑتا رہا اب پاؤں پڑ رہا ہے امران خان نے لاہور جلسے میں کوئی اعلان تو نہیں کیا لیکن معافیاں ضرور مانگیں تلال چودری کہتے ہیں امران خان شہباز گل کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے فون ریکارڈ میں بہت سی حقائق سامنے آئیں گے شہباز گل والے جو معاملات ہیں اس کو منطقی انجام تک بچایا جائے گا یہ میں بتا دوں کہ ٹیلی فون تو خیر بات کی بات ہے ٹیلی فون سے بہت زیادہ شواہد پہلے ہی مجود ہیں اور دو دن 48 گھنٹے میں جو پولیس کٹ سٹیڈی میں رہے ہیں ابھی تو اس کی بہت ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ چیف آف سٹاف میں کیا کیا کارنامے اور کرتود جو ہیں خان صاحب کے بیان کی ہیں مصوف عمران خان فرما رہے تھے بہت بڑا اعلان کروں گا ہمیشہ شوبدہ بازی کر کے لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ نا جانے خان صاحب نے کون سا بڑا اعلان کر دینا ہے کون سی بڑی چیز لے آئیں گے کہ یہ کوئی نیا پاکستان میں کوئی سیاسی طوفان آنے والا ہے پورے جلسے میں کوئی بڑا اعلان تو نہیں ملا بڑا زور سے خان صاحب نے معافیاں ضرور مانی صفائیاں ضرور دی ہیں مختلف ویڈیوز دکھا کے اپنی صفائیاں دیتے رہے ہیں خان صاحب کس نے کہا تھا میر جعفر کس نے کہا تھا جانور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کی تمام رکابٹیں دور ہو گئیں وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے معاہدے پر اظہار آمادگی کا خط آئی ایم ایف کو بھزوا دیا آئی ایم ایف پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ ڈیٹا کا جائزہ لے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کی تمام رکابٹیں دور ہو چکی ہیں سینٹرل سیلیکشن بوٹ کی طویل کاروائی آج پانچ پہ دن مکمل کر لی گئی بوٹ نے مجموعی طور پر تین سو پچاس سے زائد افسران کی ترقی کی صفارشات مرتب کر لی ترقی پانے والے افسران میں تمام سرویسز گروپس اور کیreckز کے افسران شامل ہیں سینٹرل سیلیکشن بوٹ کی طویل کاروائی آج پانچ میں دن مکمل کر لی گئی بوٹ نے مجموعی طور پر تین سو پچاس سے زائد افسران کی ترقی کی صفارشات مرتب کر لی جبکہ ترقی پانے والے افسران میں تمام سرویسز گروپس اور کیڈرز کے افسران شامل ہیں سینٹرل سیلیکشن بوٹ کی تبیل کاروائی آج پانچ میں دن مکمل کر لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ترقی پانے والے افسران میں تمام سرویسز گروپس اور کیڈرز کے افسران شامل ہیں بوٹ نے مجموعی طور پر تین سو پچاس سے زائد افسران کی ترقی کی سفارشات مرتب کر لی سینٹرل سیلیکشن بوٹ کی ترویل کاروائی آج پانچ میں دن مکمل کر لی گئی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے بابر شہزاد ترک سے بابر بتائے گا ہے سوال آج کی تین روز سے لیے شیڈیول کیا گیا تھا سینٹرل سیلیکشن بوٹ کا اجلاس وفاقی دو گریڈ سو گریڈ انیس سے بیس اور بیس سے کس میں ترقی دینے کے لیے لیکن غیر معمولی طور پر اجلاس نے توالت افتیار کی ہے اور آج پانچ میں روز جو ہے وہ طویل ترین کاروائی کے بعد یہ ختم ہوا ہے اجلاس آج رات کو اجلاس میں مجموعی طور پر مختلف سرویسز گروپ کیڈر ایک چیڈر افسران جو ہیں تین سو پچاس سے زائد ان کی گریڈ انیس سے بیس اور بیس سے ایک کس میں ترقی کی منظوری دیئے ترقیوں کی جو سفارشات ہیں ان کی حصول منظوری بطور جلیں گے وزیراعظم شباز شریف دیں گے وزیراعظم کا یہ سواب دید یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سینٹر سلیکشن بور یا ہائی پاور سلیکشن بور کی جانے سے جو بھی بورو کریٹ کی ترقییں ہوتی ہیں ان کی حصول منظوری دیتے ہیں وزیراعظم کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ سینٹر سلیکشن بور کی جانے سے کسی بھی دی جانے والی سفارش کو رج کر دیں اور افسر کی ترقی ہے اس کو مسترد کر دیں یا بور کی جانے سے جس افسر کی سفارش نہیں کی گئی اس کو بھی ترقی دے دیں وزیراعظم کی منظوری کے بعد سربلشمنڈویزن کے مطابق سربلشمنڈویزن بازابطہ ترقیوں کے نوٹفکیشن چاری کرے گی اور ترقی پانے والے اکثر و بیشتر افسران کی تقرر و تبادلے کیے جائیں گے بہت شکریہ بابر شہزاد آپ کا